قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے امید ہے آج پچیس میں پارے میں سورہ زخرف مکمل ہو جائے گی سورہ زخرف مکی تھی اس کے اندر ایٹی نائن آیات تھیں اور یہ ٹوٹل سات رکوعات پہ مشتمل تھی یہ مکی سورہ مبارکہ تھی اور اس کے اندر مکی موضوعات تھے مکی موضوعات بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت کا بیان ہے اور انبیاء کرام کی رسالت اور آقے دو جہاں علیہ السلام کی رسالت تامہ کا بیان ہے اور ایمان بالآخرت یہ مرکزی موضوعات ہیں آج کے پورے رکوع کیا جو ابتدائی آدھائیسہ ہے وہ ایمان بالآخرت کے حوالے سے کہ جو لوگ ہیں شیطان کے دوست دنیا میں ان کا انجام کیسا ہوگا اور جو رحمان کے دوست اور تابدار ہیں ان کا انجام کیسا ہوگا ساتھ پھر بالکل فائنڈنگز دے دی گئی ہیں اس صورت کی اس کے اندر کے اللہ کی قدرت کیا ہے مشرقین اس کو مانے یا نہ مانے اور اہل کتاب یہودی اور عیسائی اس کو مانے یا نہ مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ ہے بالکل آخری آیات میں یہ چیز بیان کر دی جائے گی تو آخری جو لاسٹ آئیم آم نے پڑا تھا وہ یہ تھا دنیا کے گہرے دوست جو اپنے تعلق میں اللہ رسول کا خیال اور رضا نہیں اس کا خیال رکھتے تھے وہ قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوگے سوائے متقین کے نیکوں کاروں کی دوستی قیامت والے دن بھی کام آئے گی یہ تھا پچھلے رکو کا آخری جو آج سے جو ہے ان متقین کی پھر صفات بیان ہو رہی ہیں یہ قیامت والے دن کیا کریں گے جو نیک لوگ ہیں یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون یہ ارشاد ہوگا انہیں کہ یا عبادی اے میرے پیارے بندو لا خوف علیکم آئی تم پر کوئی خوف نہیں ہے اليوم آج یعنی قیامت کا دن ہے آئی تمہیں کوئی خوف نہیں ہے ولا انتم تحزنون اور نہ ہی تم کوئی غمزدہ ہوگے نہ تمہیں کوئی خوف ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی حزن ہے لہذا میرے بندو آئی تم خوش ہو جاؤ تمہیں انام ملنے کے دن آگئے ہیں یہ کون لوگ تھے اللہ زینہ آمنو بے آیاتنا وکانو مسلمین اللہ زینہ یہ وہ لوگ تھے آمنو جو ایمان لے آئے تھے بے آیاتنا ہمارے آکامات پر اور ہماری آیتوں پر یعنی اچھے کو اچھا اور برے کو برا سمجھتے تھے یہ وہ لوگ تھے وکانو مسلمین اور یہ ہماری آیات کے اوپر جو ہے وہ فرمبرداری کرنے والے تھے اسلام کا معنی ہے سبمیٹ کرنا اپنا سر جھکا دینا تسلیم کر لینا تو یہ میرے آکامات مانتے تھے اور میرے فرمبردار تھے ان کو کیا کہا جائے گا ادخل الجنہ انتم و ازواجکم ادخل الجنہ اے میرے بندو جنت میں داخل ہو جاؤ انتم تم بھی و ازواجکم اور تمہارے جوڑے بھی ازواج عمومی طور پر جب لفظ بولا جائے تو اس کو ہم سمجھتے ہیں بیوی لیکن زوج کے لٹرل بھی نے گئے جوڑا تو بیوی کا شہر اور شہر کی بیوی یہ بھی جوڑا ہے کہ تم اور تمہارے جوڑے داخل ہو جاؤ ایک ایسے جوڑا یہ بھی مراد ہے جس کی پیچھے بات ہو رہی ہے کہ جو دنیاوی گہرے دوست ہیں اللہ رسول کی رضا کے علاوہ دوستی رکھنے والے وہ تو جدا جدا ہوں گے لیکن جو نیک لوگ ہیں یہ اپنے جوڑوں کے ساتھ ہی جنت میں جائیں گے اس جوڑے سے یہ بھی مراد ہے کہ داخل ہو جاؤ اے اہلِ اسلام جنت میں تم بھی اور تمہارے جوڑے بھی تمہاری بیویاں بھی اور تمہارے وہ دوست بھی جن کے ساتھ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنا تعلق جوڑا تھا کیسے داخل ہو جاؤ توح بارون خوشی خوشی بڑے آرام اور سکون سے آج جنت میں داخل ہو جاؤ اس لئے آپ دیکھیں تو دوزک کے دروازے ساتھ ہیں اور جنت کے دروازے آٹھ ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوزکی تھوڑے ہیں جنتی زیادہ ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو بھیجنا جنت میں چاہتا ہے تاکہ راشنہ ہو لیکن ہمارے عمال اگر ہمیں دھکیل کے دوزک کی طرف لے جائیں تو دروازہ اللہ نے دوزک کا ایک کم ہی رکھا ہے دنیا میں سونا اور مشروبات شراب منع تھی انہیں وہاں پر جو ہے وہ سرف کیا جائے گا یہ یتافو سے ہی نکلا ہے خانہ کعبہ کا تواف تواف کا معنی ہے چکر لگانا تو یہ وہ تواف تو نہیں ہے لیکن اپنے لیٹرل میننگ میں ہے یتافو گردش میں رہیں گے چکر لگاتے رہیں گے جیسے کسی اعلیٰ ہٹل میں سرف کرنے والے بار بار پوچھتے ہیں سر آپ کوئی کوئی اور چاہیئے وہی کیفیر یتافو علیہم ان کے سامنے گردش میں ہوں گے بے صحاف من زہبن زہب کہتے ہیں سونے کو اور صحاف کہتے ہیں تھال اور ٹرے جو سونے کے ٹرے ہیں وہ لے کر ان کے اندر جو انواع و اقسام کے کھانے ہیں وہ و اقواب جمع ہے کوب کی کافوا اور بے کوب کہتے ہیں پیالے کو وہاں پیالے ہوں گے یعنی مشروبات ہوں گے دنیا میں اللہ کے کہنے پر وہ جن جن چیزوں سے رکے تھے اللہ نے منع کر دیا تھا آج وہ ساری اپنی اعلیٰ شکل میں ان کے سامنے پیش کی جائیں گی اور یہی نہیں کہ ایک دفعہ کو پوچھ کے چلا جائے گا یتافو علیہم بار بار ان کے اوپر جیسے ویٹر گردش میں رہتا ہے ایسے ان کے سر کے اوپر کھڑے رہیں گے و فیہا ما تشتہیحل انفس اور صرف یہی نہیں کہ یہ انہیں دو چیزیں دی جائیں گی بلکہ واؤ کمانا اور فیہا وہاں ہوگا ما وہ سب کچھ تشتہیحل انفس جس کی چاہت کریں گے الانفس نفس ان کے دل جو کچھ طلب کریں گے آج وہ سارا کچھ موجود ہوگا کیوں ان کے نفس دنیا میں رکے رہے تھے سونا پہننے سے رشم پہننے سے حرام کھانے سے آج یہ جو چاہیں گے حرام تو نہیں ہوگا لیکن جو چاہیں گے حلال و حرام کا تصور اس دنیا میں چھوٹا بڑا ہونا موت آنا سورج کا مشرق سے نکلنا مغرب میں جانا کشش سکل کے اصول ہونا یہ کھانا پینا پیٹ بھار جانا بیمار ہو جانا یہ اس دنیا کے لوازمات ہیں وہاں جنت ان ساری چیزوں سے مبرع ہے وَتَلَزُّ الْعَائِنِ واوکم ہر وہ چیز ہوگی جس کو ان کے دل چاہیں گے وَتَلَزُّ الْعَائِنِ اور ہر وہ چیز ہوگی جو لذت دے گی الْعَائِنِ ان کی آنکھوں ان کی آنکھوں کو جو چیز لذت دے گی وہ سارا کچھ وہاں پہ ہوگا تو اس دنیا میں وہ اس آنکھوں کی لذت سے بچے رہے اللہ نے منع کیا جن چیزوں کو دیکھنے سے وہ منع ہوئے رہے اور آخرت میں پھر ان کی آنکھوں کو اللہ لذت دے گا وَانْتُمْ فِيَا خَالِدُونَ اور انہیں کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ لیکن ایسے نہیں ہے کہ بس گھنٹہ دو گھنٹہ رہنا ہے جنتیوں کے سامنے ایک چیز لائی جائے گی اور اس کو زبا کر دیا جائے گا جنتی پوچھیں گے اللہ یہ کیا ہے تو فرمایا جائے گا یہ موت ہے جس کو اب مار دیا گیا ہے تمہیں یہاں موت نہیں آئے گی وَانْتُمْ فِيَا خَالِدُونَ کا منع ہے تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہوں گے وَتِلْكَلْ جَنَّتُ اللَّتِ اُورِسْتُ مُوحَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُ یہ جو جنت تمہیں ملی ہے وَاو کا منع اور تِلْكَلْ جَنَّتُ یہ وہی جنت ہے اللہ تی یہ جو ہے وہ ریلیٹیو پروناؤن ہے مونس کے لیے ہے کیونکہ جنت جو ہے وہ اپنی لغت کے اعتبار سے گولتے ہے تو مونس ہے یہ وہی جنت ہے اللہ تی اُورِسْتُ مُوحَا جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اُورِسْتُ مُوحَا یہ پیسے وائث ہے تم وارث بنائے گئے ہو ہا جس کے کیوں بنائے گئے ہو بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ان عامالِ خیر کے باعث جو تم دنیا میں کرتے اللہ نے تمہیں نماز کا حکم دیا تھا تم پڑھتے تھے ٹھنڈے گرم پانی کی سہولتوں میں موجود نہ بھی تھی تو تم یہ کام کرتے تھے کہیں مئی جون کے طویل دن کے روزے تھے تم وہ بھی رکھتے تھے کماتے اپنی محنت سے تھے اللہ کے حکم سے سال بعد ذکات بھی دے دیتے تھے یہ تمہارے اچھے عامال ہیں جن کے بعد آئیتوں میں جنت کا وارث بنا دیا گیا جنت صرف دی نہیں گئی بلکہ جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے لَكُمْ فِيْهَا لَكُمْ تمہارے لیے ہے فِيْهَا اس میں فاقِحَا پھل اس کے اندر تمہارے لیے پھل ہیں کثیرتون بہت زیادہ مِنْحَ تَا قُلُون ان میں سے کھاؤگے تم جو جی چاہے گا تمہارا اب قرآن کا اسلوب بڑا کمپیرٹیو لی ہے اہلِ جنت کا ذکر ہوا تو ساتھ اہلِ دوزخ کا ذکر بھی ہوگا تاکہ دونوں کو سمجھ آ جائے اس دنیا میں پڑھ کے کہ جنتی دوزخ سے بچے اور دوزخی کوشش کرے کہ میں جنت کی طرف چلا جاؤں یہ کچھ حیات ہیں جو مجرموں کے لیے ہیں اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ اِنَّا کمانا بے شکل مجرمینہ جو مجرم ہوں گے فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ وہ جہنم کی عذاب میں ہوں گے اور خالِدون یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ایک حدیثیں اوبارہ کہے کہ دوزخیوں کے سامنے بھی موت کو لائے جائے گا اور زبا کر دیا جائے گا وہ پوچھیں گے اللہ یہ کیا ہے کہا جائے گا موت ہے جو زبا کر دی گئی اب تمہیں بھی نہیں آئے گی تم بھی ہمیشہ دوزخ میں رہو گے لَا يُفَتَّرُ عَنْهُم وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُم حلقہ نہیں کیا جائے گا ان سے یہ عذاب وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَاو کا معنی اور ہم وہ فیہِ اسمِ مُبْلِسُونَ مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے یہ جو مُبْلِسُونَ ہے یہ اس کا مادہ جو اس کی روٹ ہے اصل وہ ابلیس سے ملتی ہے بے لام اور سین بالا سا ابلیس کے لٹرل مینے گئے مایوس ہو جانا تو شیطان کا جو معنی ہے وہ ہے غصے سے بڑھک جائے اٹھنا تو شیطان اور ابلیس کے دونوں ان معنوں میں فرق ہے ابلیس کا معنی ہے مایوس ہونا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا یہ مادہ وہ ہے لیکن یہاں شیطان مراد نہیں وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ اور وہ اس کے اندر ہوں گے مایوس ہو جائیں گے دوزت کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو ظلم ان کے اوپر ہوگا جس کو وہ ظلم سمجھیں گے یہ ہم نے نہیں کیا اس کا استقاق یہ خود رکھتے ہیں اور یہ خود ظالم تھے وَمَا ظَلَمْ نَا هُمْ یہ ارشاد باری طالع ہے کہ وَمَا ظَلَمْ نَا هُمْ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا وَلَا كِنْ کَانُ لیکن تھے ہم الظالمین یہ خود ہی ظلم ٹھانے والے تھے جس کی وجہ سے آج یہ اس انجام سے دوچار ہیں اب جنت کا داروغہ ہے دوزت کا بھی داروغہ ہے تو دوزت کی دوزت میں ہوں گے تو یہ جو داروغہ ہے دوزت کا اس کو کہیں گے یار تو ہی اپنے اللہ کو کہہ دے کہ ہمارا کو فیصلہ جلدی ہی کر دے یہ دوزت میں ہم کیسی مایوسی اور ناومیدی میں ہیں تو یہ داروغے کے ساتھ ان کی تھوڑی سی ڈیبیٹ ہے وَنَا دَو اور وہ پکاریں گے یا مالکو اے مالک اس سے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ مالک مراد ہے جو دوزت کا خازن ہے اور جوکی دار ہے وَنَا دَو وہ پکاریں گے یا مالکو اے مالک لِيَقْذِ عَلَيْنَا چاہیے کہ فیصلہ کر دے ہمارا ربوں کا آپ کا رب تمہارا رب چاہیے اس کو کہ ہمارا فیصلہ کر دے اس کی جو روٹ ہے وہ قضاء یکذی ہے قاضی اسی سے ہے قضاء اسی سے ہے اور اس حفیل عمر ہے غائب کا لِيَقْذِ چاہیے کہ خاتمہ کر دے فیصلہ سنا دے عَلَيْنَا ہمارا ربوں کا اے دوزت کے خازن تیرا رب اس کو اب چاہیے کہ ہمارا فیصلہ سنا دے قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِسُونَ وہ جواب دے گا قَالَ وہ جواب دے گا اِنَّكُمْ بِلَا شُبَى تم رہوگے مَاكِسُونَ ادھر ہی ٹھہرے مَاكَسَ امکُسُو کمان ہے ٹھہرنا تمہیں دری ٹھہرے لَوگے لَقَدْ جَيْنَا كُمْ بِلْحَقِّ وَلَاكِنَّ اَكْسَرَكُمْ لِلْحَقِّ کَارِحُونَ اب یہ داروغے کا جواب ہے یا ارشاد باری طالعہ ہے دونوں اعتمال اس کے اندر موجود ہیں انہیں کہا جائے گا لَقَدْ جَيْنَا كُمْ ہم تمہارے پاس لائے تھے بِلْحَق حق داروغہ بھی کہے گا اور ارشاد باری طالعہ ہے کہ ہم تمہارے پاس حق لائے تھے دنیا میں اس کتابِ لَا ریب اور خاتم النبیہین علیہ السلام کی شکل میں وَلَاكِنَّ اَكْسَرَكُمْ لیکن تم میں سے اکثر وہ تھے لِلْحَقِ کَارِحُونَ لِلْحَقِ جو کہ حق کو کرتے تھے کارِحُون مکروح سمجھتے تھے ناپسندیدہ سمجھتے تھے جیسے شریعت کی بھی ایک کٹیگری ہے چیزوں کو مکروح سمجھنا مکروح تنزیحی ہے پھر مکروح تحریمی ہے مکروح ناپسندیدہ ہے تم میں سے اکثر تو حق سے نفرت کرتے تھے جیسے ہم کرتے ہیں کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے کر لیں ایک ہی دفعہ کرنا ہے شادی بیعہ اٹھنا جینا مرنا سارا نظام ہم بھی اللہ کے آکامات کی پیروی میں کہتے ہیں یا لوگ کیا کہیں گے تو یہ بات ٹھیک نہیں یہ اس آیت کے جو الفاظ ہیں یہ بڑے سبق آموز ہیں اللہ فرما رہا ہے اے مشرقین مکہ اگر تم نے انسان نہیں بننا تو اس کا مطلب ہے تم فیصلہ کر چکے ہو کہ تم باغی ہو تو پھر ہم بھی فیصلہ اپنا سنا دیتے ہیں ہاں اگر انہوں نے کوئی قطی فیصلہ کر لیا ہے ابرمو امرن کسی بھی ماملے کا کہ ہم اللہ رسول کو نہیں مانیں گے فَإِنَّا مُبْرِمُونَ تو ہم بھی پھر اپنا قطی فیصلہ کرنے والے ہیں یعنی یہ بھٹکار اور یہ برا انجام تمہارا مقدر بن گیا ہے یہ لفظ بڑے توجہ طلب ہے ابرمو اور مبرمون آپ نے تقدیر کا اگر اقسام دیکھی ہوں تو تقدیر کی دو قسمیں ایک تقدیر معلق ہوتی ہے اور ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے تو تقدیر مبرم وہ ہے جو تبدیل نہیں ہوتی جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا اللہ میرا بیٹا یہ جو ہے اس کو میں سوار کر لوں کشتی میں کنان تو کہا گیا کہ نہیں تو یہ ہے تقدیر مبرم جس کے لیے نبی بھی سفارش کر رہا ہے تو ٹل نہیں رہی کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ علم الہی میں پہلے ہے اور جو تقدیر معلق ہے یہ تبدیل ہو جاتی ہے اللہ کا نیک بندہ دعا کرے تو لوح محفوظ پہ لکھا ہوا بدل دیا جائے ایک آدمی کسی کی تمارداری کرتا ہے تو اللہ کے علم میں یہ ہوتا ہے یہ اتمارداری کرے گا اس کی ایسوسییشن اور کنڈیشن لگا دی ہے کہ یہ کام کرے گا تو میں اس کی تقدیر بدل دوں گا اور یہ صحیح حدیث اموار کا ہے آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ چاہیے کہ اس کا رزق بڑھے اور اس کی عمر زیادہ ہو تو وہ کیا کرے اپنے رشتداروں سے میل جول رکھے یہ تقدیریں ہیں جو زندگی بڑھا دیتی ہیں اور یہ رشتداروں سے ملنا ہی ہے کہ جو زندگ میں اضافہ کر دیتا ہے تو تقدیر کی دو قسمیں ایک تقدیر معلق اور دوسری تقدیر مبرم مبرم کا معنی ہے بلکل فیصلہ جس کا ہو چکا ہو بدلتی نہیں لیکن معلق وہ ہے جو بدل جاتی ہے ماں باپ کی دعا سے بدل جاتی ہے نیک لوگوں کے قریب بیٹھنے سے بدل جاتی ہے اللہ کے قربت سے وہ بدل جاتی ہے اولادیں نہیں لکھی ہوتی ہیں لوئے محفوظ پر بار بار دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے یہ معلق ہے مبرم وہ ہے جس کے اندر تبدیلی بالکل بھی نہیں ہے تو اس سے یہ لغوی معنی ہے اسی سے وہ لفظ نکلائے ام ابرمون اس کا تعلق تقدیر کے ساتھ نہیں ہے آیت کا میں نے اس لفظ کے ساتھ اس کی تشریح کر دی ہے ام ابرمون ہاں اگر انہوں نے کوئی قطی فیصلہ کر لیا ہے تو فَإِنَّا مُبرمون ہم بھی اپنا قطی فیصلہ پھر سنائے دیتے ہیں اَمْ يَقْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُونَا لَدَيْهِمْ يَقْتُبُونَ یہ مشرقین کی حرزہ سرائی ہے جو چھپ چھپ کے مشورے کرتے تھے کہ رسول اللہ کو جو ہے وہ کیسے ان کی ٹانگ کھیچیں اسلام کے اندر ان کو ناکام کیسے کریں یہ ہمارے سروں سے اٹھ کیوں نہ جائیں ایسے ہی مشورہ تھا جو ہجرت کے موقع پر بھی ہوا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک بندہ آئے اور اکٹھا ہو جائے ہم ان کا کام تمام کر دیتے ہیں تاکہ یہ بنو حاشم بدلہ ہی نہ لے سکیں اس طرح کی جو سرگوشیاں تھیں اللہ فرما رہا ہے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سرگوشیاں کر رہے ہیں تو ہم کیا ان کی سرگوشیوں کا مکون نہیں ٹھپ رہے ہم بھی ان کی سرگوشیوں کی جو ہے وہ مداوہ کرنے والے ہیں ہم یقصبونا کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ان کے راز ونجواہم اور ان کی سرگوشیاں اللہ فرما رہا ہے ہاں وائی ناٹ کیوں نہیں ہمارے جو فرشتے ہیں یہ ان کے پاس ہیں یہ ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں اب وہ جو اس صورت کا آغاز ہوا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ مشرقین کہتے تھے یہودی کہتے تھے اور دلیل پیش کرتے تھے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا جو کہتے ہیں تو ہم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کیوں نہیں کہہ سکتے انہیں کہا جا رہا ہے کہ اے حبیب ان کو بتلائیں تم زیادہ اللہ کے فرما بردار ہو اگر یہ بات آکھوتی تو مجھ محمد کو تم سب سے پہلے اس عقیدے اور اس عمل کا کارباند پاتے لیکن ایسا نہیں ہے سمجھو فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں عیسیٰ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں بیٹے نہیں ہیں اللہ ایک ہی ہے وہ تم نے مرنا ہے اللہ کو جواب دینا ہے یہ ان پوری آیات کی جو ہے وہ ابتدا ہے کل اے حبیب آپ ان کو فرمائیے انکان لرحمان والدن اگر ہوتا بفرض محال اگر ہوتا لرحمان رحمان کا والدن کوئی بچہ کوئی بیٹا اگر اللہ کا ہوتا بھی تو فعانا اول العابدین تم اللہ کے زیادہ فرما بردار ہو میں سب سے پہلے ہو اس کی عبادت کرتا تم مجھ سے زیادہ اللہ کے قریب نہیں ہو اور فرما بردار نہیں ہو سبحانا رب السماوات والارض پاک ہے آسمانوں اور زمین کا پروردگار رب العرش اور جو عرش کا رب ہے وہ پاک ہے اما ہر اس چیز سے یاسفون جو وہ بیان کرتے ہیں جس کی وہ صفتیں بیان کرتے ہیں اے حبیب آپ کی پالیسی کیا ہونی چاہیے مشرقین مکہ کے ان رویوں پر فَذَرْهُم یہ تین الفاظ کا مجموعہ ہے فَذَرْ اور ہُم فَا پس اے حبیب مکرم ذر چھوڑ دیجئے ہم ان کو ان کو اپنی اسی گمرائی میں چھوڑ دیجئے آپ نے کلمہ حق پہچا جو دیا ہے آگے ہدایت دینا ہمارا کام ہے يَخُودُ وَيَلْعَبُو یہ بہودہ باتیں بناتے رہیں یہ کھیل کود کرتے رہیں حتی يُلاقُ ایک دن آئے گا کہ یہ ملاقات کریں گے يَوْمَ هُم مُلَّذِيُّ عَدُون اس دن سے جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا یعنی قیامت آئے گی اور ان کو جواب دینا ہے اب اللہ کی قدرت آخری آیات میں بیان ہو رہی ہے کیوں کہ یہ وہ اصل عقیدہ ہے جو ان کو بتانا تھا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ اِلَاہُن وَفِي الْأَرْدِ الْا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَاوْ کَمَانَا اور ہوا وہی ہے اللہ فِي السَّمَاءِ اِلَاہُن جو آسمانوں میں بھی وہی خدا ہے وَفِي الْأَرْدِ الْاہُن اور زمین میں بھی وہی خدا ہے ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں کا خدا اور ہے اور نیچے خدا اور ہے اور کوئی جیت کا خدا اور ہے اور غم کا خدا اور ہے خوشی کا خدا اور ہے ایسا نہیں ہے زمین و آسمان میں ایک ہی خدا ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وہ بڑا دانا ہے اور الْعَلِيمُ وہ بہت جاننے والا ہے وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْدِ وَتَبَارَكَا اور بڑی بابرکت ہے وہ ذات لہو ملک السَّمَاوَات جس کی ملکیت ہے آسمانوں کی بادشاہت وَالْعَرْدِ اور زمین کی وَمَا بَيْنَهُمَا یہ جو وَمَا بَيْنَهُمَا ہے یہ آپ کی پوری سائنس ہے یہ سارے علوم ہیں آپ کی اکسیجن ہے جو چند منٹ کے لیے اگر روک دی جائے تو اس کائنات کی اوپر کبھی زندگی کا کوئی اثر نہ ہو وَمَا بَيْنَهُمَا سے صرف ایک چھوٹی سی مثال کے لیے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں زمین بھی اس کی آسمان بھی اس کا زمین و آسمان کے درمیان جو بھی ہے وہ صاحب اس کا وَإِنْدَهُ الْمُسَاعَا پھر مشرقین کہتے تھے محمد صاحب لے آونا جو قیامت لے کیا نہیں ہے ہم بیٹھیں درداتے جو ہیں ہمیں تو اللہ فرمارے وَإِنْدَهُ الْمُسَاعَا اور اسی کے پاس ہی ہے اگزیکٹ قیامت کا علم وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور تم اسی کی طرف لٹائے جاؤگے اور اگر تم سمجھتے ہو کہ ہمارا مال و دولت اور ہمارے دوست ابو جاہل ابو لعب قسم کے بڑے قریشی قیامت والے دن ہمیں بچا لیں گے تو یہ تمہاری پھول ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَا يَمْلِكُ اور نہیں اختیار رکھتے اللَّذِينَ يَدْعُونَ جنہیں یہ پوجتے ہیں من دون ہی اللہ کے صفاء الشفاء عطا شفاعت کرنے کا جن کی یہ پوجا کرتے ہیں لا تحبل منات یہ قیامت والے دن ان کی شفاعت نہیں کریں گے لیکن اہلِ سنت کا عقیدہ ہے شفاعت برحق ہے اس کا جو استدلال ہے وہ اللہ کے بعد سے شروع ہو رہا ہے یہ جن سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں یہ قیامت والے دن ان کی شفاعت نہیں کون کرے گا اللہ مگر وہ کرے گا من شاہد بالحق جس نے حق کی دنیا میں گوائی دی ہوگی یہ شفاعت کرے گا اور یہ کون کرے گا یہ انبیاء کریں گے یہ قرآن کرے گا قرآن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا قرآن کی کچھ صورتیں ہیں جن کے بارے میں یہ شفاعت کرتی ہیں جیسے صورہ ملک ہے مغرب کے بعد اس کو پڑھا جائے تو یہ شفاعت کرتی ہے اسی طرح نیک لوگ شفاعت کریں گے نیک عمال شفاعت کریں گے اولیاء اکرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے آپ کتنے سارے لوگوں کی شفاعت کریں گے تو شفاعت بے ازن اللہ یہ اہلِ سنت کا عقیدہ ہے تو یہ جن کی پوجا کرتے ہیں وہ شفاعت کرنے کے مالک نہیں ہیں اللہ ہاں مگر وہ ہیں من شاہد اب الحق جو حق کی گوائی دیں وہم یعلمون اور وہ اس کو جانتے بھی ہیں اور اللہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب یہ مشرقین بڑے بے وقوف قسم کے لوگ ہیں یہ اگر کشتی میں کہیں جا رہے ہوں اور کشتی ہچکولے کھانے لگ جائے اور پانی کی شدید لہرے آ جائیں وہاں معبوب ان سے پوچھیں اللہ کون ہے تو کہیں گے وہ یہ کیونکہ آپ جان پہ باننا آئی ہے لیکن جب باہر آتے ہیں تو گمرائی کا پلندہ ان کے گلے کے اندر ہوتا ہے یہ ان کی بے وقوف ہی ہے معبوب وَلَاِن سَعَلْتَوْمْ اور اے حبیب اگر آپ ان سے سوال کریں مان خالقہ ہوں تمہیں کس نے پیدا کیا ہے لَيَكُولُنَّ اللَّهِ تو وہ کہیں گے یقیناً کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے اللہ نے پیدا کیا ہے فَأَنَّا يُوْفَقُون یہ ایک تاجب والا جملہ ہے فَأَنَّا يُوْفَقُون پھر یہ بے وقوف کدھر جو ہیں وہ مارے مارے پھر رہے ہیں فَأَنَّا يُوْفَقُون کدھر یہ الٹے پھر رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر سوچ ان کی ہے کوئی نہیں وَقِیلِ ہی اور یہ معبوب اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ اس کائنات میں بھیجا گیا آخری رسول بھی قیامت والے دن ان کی حق میں شفاعت نہیں کرے گا اس کے باوجود بھی معبوب اور قسم ہے میرے رسول کے اس کول کی کہ وہ کیا کہیں گے رسول اے میرے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے تو رسول تمہارے خلاف وہاں پر گوائی دیں گے تو آئی تمہارے حق میں گوائی لینا چاہو ان کی پیروی کرو اے حبیب آخری جملہ اس صورت کا اے حبیب آپ کی پالیسی اب کیا ہو آپ دل کو بوجھ محسوس نہ کریں آپ نے اللہ کا کلمہ پہنچا دی ہے دل کو گھٹن میں نہ لائیں فس فخ اے حبیب اف اور درگزر کرتے رہیں انہوں ان سے اف اور درگزر سے کام چلاتے رہیں وَكُلْ سَلَام اور ان کو کہتے رہیں یا سلامت رہو تم اللہ کبھی تمہیں ہدایت دے ہی دے گا جیسے طائف والوں کے لیے حضور نے جبریل آئے تو کہا نا کہ میں الٹ دوں تو حضور نے کیا فرمایا میں ذہمت بن کر نہیں آیا دعا دی اللہ ان کی نسلوں کو اسلام کی توفیق دے سر جس خطے میں میں اور آپ رہتے ہیں اس خطے میں پہلا اسلام لانے والا بندہ طائف کا نوجوان ہے جس کو اللہ نے کلمہ پڑھنے کی توفیق دی تھی اور یہ حضور کی دعا کا نتیجہ اس پورے خطے کے مسلمان حضور کی طائف کی دعا کا وہ نتیجہ حضور نے فرمایا تھا اللہ ان کی نسلوں کو توفیق دے وہ نسلیں واقعی یہاں اسلام لے کر آئیں پہلا بندہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جو یہاں آیا اس کا نام بھی عثمان تھا اور یہ اسی قبیلے کا تھا جس قبیلے کے لئے حضور نے دعا کی تھی ایک کتاب ہے چھوٹی سی برسغیر میں اسلام کے اولین نقوش یہ ایک پی ایچ ڈی کا تھیسز ہے نیٹ پہ بھی شاید اویلی بلو گوگل پہ آپ لکھیں انتہائی بہترین ہسٹری لکھی ہے کہ اس خطے کے اندر اسلام کیسے آیا انہوں نے شروعی وہاں سے کی ہے کہ حضرت عثمان آئے تھے ایک صحابی تھے جن کو حضور نے دعا دی تھی تو اے حبیب آپ کیا کرتے رہیں فس فخ اے حبیب کریم فس فخ انہوں آپ رخ انور ان سے پھیر لیں پریشان نہ ہوا کریں وَكُلْ سَلَام اور فرماتے رہیے تم سلامت رہو تم سلامت رہو کہیں تو تمہاری حبیب دعای سن لی جائے گی فَسَوْفَيْا عَلَمُون اور یہ اپنے جن کاموں میں ہیں ان کی انجام سے فَسَوْفَيْا عَلَمُون یہ ضرور اپنے انجام کو بھی قیامت والے دن جان لیں گے الحمدللہ یہ صورت مکمل ہوگی اللہ تعالیٰ اس صورت کو پڑھنے والے ہمارے دوست ابا بیٹھنے والے سب کی محبتوں کو قبول فرمائے